آپ کیا بتا رہے تھے بیٹھئے رہی ہے جی جی اسلام علیکم یہ شومن نام آدمی تھا اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا انیس سو بیس میں کہاں ایسے میں جی امریکہ میں تو اس کا اس وقت کوئی علاج نہیں تھا جی ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا تو وہ بستر پر لٹا ہو تھا بیچار ہو جا تھا تو اس نے پھر کہیں میکیزین میں پڑھا کسی کی ہندو کی آرٹیکل تھی پیر ٹھیک پھر تو انہوں نے وہ پڑھ کے پھر انہوں نے خود اپنے آپ ایک تامبے کا شیٹ لی اس کی بریک بریک تاریں کٹی وہ اس نے جیسے فوجی ملیشہ کا کپڑا ہوتا نا اس کے اندر اس نے ڈال کے تو ایک جال بنا لیا ملیشہ کے کپڑے میں تامبے کی تاروں کا ایک جال بنا لیا اور بستر بنا لیا جی تو اس کے اس نے دو شیٹس بنائی ٹھیک ہے ایک لیفٹ سائیڈ پر رکھنے کے لیے یہ پیٹ کے نیچے اور ایک سر کے نیچے رکھنے کے لیے کیونکہ جسے میں چودہ مریڈینز ہیں چائنیز جو ہوتا ہے علاج اس میں سے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ساتھ اس نے ان تاروں کے ساتھ کنیکٹ کر دی کپر کی تارے اور کپر کا ہینڈل ایک لیفٹ ہینڈ میں پکڑنا ہے ایک رائٹ ہینڈ میں پکڑنا ہے اس نے اس پر لکھ دیا تھا اور وہ اس پر لیٹتا رہا ہے تقریباً آٹھ نو مینے وہ اس پر لیٹتا رہا ہے تو بقول اس کے خود وہ ٹھیک ہو گیا تھا ٹھیک ہونے کے بعد اس نے مینیفیکچر کرنا شروع کر دیا اور یہ بڑا بکا تھا لیکن کیونکہ میڈیکل پروفیشن جو یہ پسند نہیں کرتا چیزیں اس کے خلاف مقدمے ہوئے انہیں نے کہا یہ ساری جالسازی ہے یہ فراد ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اور نائنٹین تھرٹیز تک وہ غریب ہو کے مرا تھا اس کی فیکٹریاں بند ہوگی یہ چیز نہیں بکی اب الحمدلہ میں دنیا کے بڑے تاجروں نے بکنے نہ دی جی تو میں خود یوکے سے آیا ہوں تو یوکے میں اس وقت کاپر کے برطن سیونٹی سیونٹی پاؤنڈز تک بک رہے ہیں جیسے آپ نے یہ مد بنایا ہے اور یہ واپس آ رہے ہیں اور وہ جو وہاں کا میڈیکل پروفیشن وہ اس کو آپ پرموٹ نہیں ہونے دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب سپرسٹیشن ہیں اور اس میں حقائق کچھ بھی نہیں ہے یہ بکوا سے صرف رومیٹیزم اور بلڈ پریشر کو شاید وہ ٹھیک کرتا ہو یعنی وہاں دوائیں بیچنے والے اس کو نہیں آگے چلنے دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جہلیت ہے یہ یہ جو لوگ بنا رہے ہیں بیچنے کے لیے بنا رہے ہیں جیسے اب اپکر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ بیچنے کے لیے کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ بیچنے کے لیے کر رہے ہیں تو اسی لیے وہاں مہنگ ہے بک نہیں رہا لیکن میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ کپر میں اگر آپ بنائیں کپر کی ہانڈیاں ہوتی ہیں گلاس ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے اب ہم الحمدللہ استعمال بھی کر رہے ہیں یہاں سے میری بیوی لے کر گئی ہے تو اس سے فرق ضرور پڑتا ہے لیکن سب سے جو بڑی بات ہے اصل میں آپ کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے اور یہ جو چیز ہے چاہے اسلام ہے یا نہیں ہے اس میں دیکھیں میری بات سنیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے اس میں بہت شفاہ ہے ہندوستان پاکستان میں ہمارے اپنے گاؤں میں میں نے نہیں دیکھا کہ میں باہر رہا ہوں یہی برتن تھے اور یہ بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے یہ شور مچا کے پلاسٹک کا ان برتنوں کو گاؤں سے دیاتوں سے اٹھا کے سستے داموں لے کے تو پلاسٹک پہ میں لگا دیا ہے چھیک اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کا جذبہ بہت سچا ہے جی جی والے صاحب نے تامے کا کشتہ بیس پچیس سال کے عمر میں کھایا بیچ پچیس سال اس کی تاثیر رہی جی سہرہ میں کہتے ہیں چولستان میں انڈیا کے بارڈر کے سہرہ میں خواتین اب بھی انہی برتنوں میں استعمال کرتی ہیں وہاں بیماریاں تکلیفیں بسائل نہیں ہیں جی تیب کی کتابوں میں کہتے ہیں کشتہ تامبہ اول نمبر پہ ہے جو بھی کھاتا ہے سب بیماریاں ختم ہوتی ہیں جوان ہو جاتا ہے چلو جی اس موضوع کو ختم کرتے ہیں ابھی اور نہ بتائیں آپ کوئی بتانے لگے ہیں جی بتائیے قریب آجا اچھا بھائی جی ہمارے بچمن میں جو بندہ خودکشی کرنے کے لیے زہر کھا لیتا تھا وہ جو سراخ والے تامبے والے پیسے تھے اس کو دودھ میں اُبال کے وہ دودھ اس کو پلائے جاتا تھا اس کا زہر کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا ایسے خود کہنے کے کیا ہے ہمارا خود آزم ہوتا ہے گاؤں میں ہم خود آزم ہوتا ہے ماشاءاللہ اچھا اس کے فائدے جو ہیں انوکے ہیں انوکے فائدے ہیں بے اولادی کے لیے پٹھوں کے لیے آساب کے لیے نظر کے لیے یاد داش کے لیے مانچپن کے لیے جوروں کے درد کے لیے وقت سے پہلے بال سفید ہونے کے لیے وقت سے پہلے بڑھاپے کے لیے طبیعت میں آساب میں کھچاؤ تناؤ ڈپریشن غصہ ٹینشن کو دور کرنے کے لیے جسم کو نارمل آساب کو مضبوط میلوں چلیں تھکے نہ ہم طبیعت ہر وقت ٹوٹی نہ ہو آساب ہر وقت کھچے نہ ہو دل گھورایا نہ ہو ہائی بلڈ پریشر کے لیے شوگر کے لیے یہ انوکھی بیماریاں ہیں جس کا میں نے تجربہ کیا ہے میرا آج کل ابگری کا آرٹیکل غالباً تین قسطیں چل چکی ہیں اس تانبے پہ مسلسل میں اب کا آرٹیکل لکھ رہا ہوں تانبے پہ کہ تانبے کا استعمال کیا ہے ایک درویشتے میں ان کے پاؤں کی مالش کر رہا تھا حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ لے تو مجھے ایک درویش لے گئے کہنے لگے حضرت نے آج تک اپنے پاؤں کا ہاتھ نہیں لگانے دیا تو تارف تھوڑا سا تھا بھی پھر مزید کرایا تو میں نے کہا حضرت آپ کمزور ہیں تو پاؤں کی مالش کیا کریں تو میں آپ کو ذرا مالش کرنے کا پاؤں کا طریقہ شکھا جاتا ہوں ان کے غالباً بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی چھوٹی انگلی اس کے ساتھ والی انگلی بائیں ہاتھ کی ایک انگلی چھوٹی جو اس کے ساتھ والی انگلی میں ایک چھلا تھا میں نے کہا یہ کیا ہے فرمایا مجھے حب سے دم میں رکھا پولیس نے تھانے میں اپنا ختم نبوت کی تحریک میں جو انیس سو چوہتر میں یا ترپن میں پتہ نہیں اس میں چلی ترپن میں غالباً تو میں حضرت بنوری کے ساتھ تھا تو اس سے میرا ایک گردہ ختم ہو گیا مجھے خود فرمایا اور میرے کسی نے ٹوٹکا بتایا کہ انگلی میں تم تانبے کا چھلہ پہن لو اب میرا ایک گردہ ہے تو اب میں جب سے میں نے یہ چھلہ پہنا ہے میں ٹھیک ہوں اور ایک ہی گردے سے میرا صحت اور زندگی بہترین لا جواب ہے وہ میں نے پاؤں کی مالش کی تو مجھے انگلی چُبھی تو پھر وہ میں نے مالش اپنے موں پہ مل لی کہ مولا ساری عمر ترے درویش نے تیرے حبیب کملی والی کا عشق پھیلایا ہے ان کے پاؤں کے قدموں کی خاک میرے چہرے پہ لگ جائے تو یہ عجب چیز ہے بھائی عجب چیز ہے اس کے انوکھے فائدہ ہیں اس کے انوکھے کمالات ہیں نتائج ہیں ساری دنیا کی سائنس اس پہ آ رہی ہے ہاں جو دوائیں بیچنے والے ہیں بڑے بڑے جہان دیکھیں گے تو تو زہرے پھر ان کی تجارت متاثر ہوتی ہے جسے ڈکٹر عبدالقدیر خان نے آرٹیکل لکھا ہے میرے پاس اس وہ آرٹیکل موجود ہے ہر پیر کے دن ڈکٹر عبدالقدیر خان کا جنگ میں آرٹیکل چھپتا ہے پتہ نہیں آپ چھپتا ہے یا نہیں چھپتا اس میں انہوں نے لکھا کہ ویٹمن سیونٹی سیونٹین ویٹمن سترہ بی سیونٹین ہاں بی سیونٹین بی سترہ اس کی تحقیق کے اوپر پوری دنیا میں ریسرچ پہ پابندی ہے کوئی اس پہ تحقیق نہیں کر سکتا پوری دنیا میں قانون ہے اور یہ ہے چھوٹی موٹی چیزوں میں جو روپے دو روپے کی آتی ہیں اور یہ کینسر کا علاج ہے تو پوری دنیا میں انیس سو ساٹھ کے بعد اس پہ پابندی لگ گئی کوئی ویٹمن بی سترہ پہ تحقیق نہیں کر سکتا ڈاکٹر عبدالقادیر خان نے اپنے آرٹیکل میں یہ لکھا ہے اور میں نے اس پہ پورا درس میں بتایا بھی تھا جنگ میں آرٹیکل ان کا چھپا ہے ابھی بھی نیٹ پہ موجود ہے کہ پوری دنیا اس پہ تحقیق نہیں کر سکتے اس پہ تحقیق کرے گی تو پھر کینسر کے دوائی کیسے بکے گی خیر اللہ کے طرف سے یہ نظام ہے آزمائش کا